اور جس جگہ پر اس وقت آپ اپنی سکرین پر یہ کوارٹرز دیکھ رہے ہیں جو بنا دیے گئے ہیں بتایا یہ گیا کہ اس جگہ پر یہ وہ مقام ایڈنٹیفائی ہوا ہے جہاں پر نواب کی مکمل حویلی ہوا کرتی تھی جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بہت سارے سرکاری لوگوں کی تنخواہیں اپنی جیب سے ادا کی انفورچنیٹلی ہم نے اس خاندان کے ساتھ اس نواب صاحب کے ساتھ اس طریقے سے جس لوگ ہے وہ روا نہیں رکھا مہرچن مہاجن اور اگروال فیملی یہ دو کریکٹرز ہیں جن سے انہوں نے یہ حویلی خریدی تھی اور یہ جو ایک کریکٹر آپ کو بتایا گیا مہرچن مہاجن یہ بہت بڑا کریکٹر ہے انڈین سائٹ پر اگر آپ دیکھیں میں سیاست سے بلاتر ہوکے کیونکہ ہمارا کونٹنٹ ایسا نہیں ہے لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ یہ دو ایسے مسئلے ہیں ایک کشمیر کا مسئلہ اور ایک ریڈ کلیف ایوارڈ میں جو باؤنڈری کمیشن بنائے گئی تھی یہ وہ ایسے دو مسائل ہیں جو ستر پچھتر سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈسپیوڈ کی بنیادی وجہ ہے تو میں تو جب پہلی دفعہ اس کے اندر گیا تھا میں نے تو اس وقت بھی حسین بھائی سے کہا تھا کہ یہ ایک مکمل میوزیم ہے لاہور کا جو کہ لوگوں کی نظروں سے ابھی اس وقت لوگوں کے سامنے آشنا نہیں ہے یہ بنگلہ بہت بڑا ہوا کرتا تھا تو جو سرورٹ کوارٹر اور تمام جو ایریا سائٹ کے ان کو ملایا جائے تو اس دور میں تقریباً یہ اکتیس کنال اور انیس ملے ارازی کے اوپر یہ مکمل ایک خوبصورت بنگلہ بنایا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ویلاغمنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مزبان ساتھ زاہد لٹن روڈ کے اوپر جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے پارٹ ٹو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ اگلی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک ایکسکلوزیو پرنسلی سٹیٹ یعنی بہاولپور ہاؤس کی سیر کروائیں گے سو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں جانے کام و کام ملے گا تو ریکویسٹ آپ سے وہی ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین جیسے ہی آپ کی لٹن روڈ ختم ہوتی ہے اور جو چوک آتا ہے جسے ہم کرتوا چوک کہتے ہیں اگر کرتوا چوک کے آپ سٹارٹ میں دیکھیں تو آپ کو جی او آر ٹو کا ایک بڑا سا دروازہ نظر آئے گا ایک سوسائٹی کا جس طرح کا دروازہ ہوتا ہے جو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں بنیادی طور پر یہ جو جی او آر ٹو ہے یہی وہ جگہ ہے یہی وہ سکیم ہے جو کسی دور میں نواب آف بہاولپور کی مکمل جاگیر ہوا کرتی تھی اور مکمل جاگیر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ان کے مکمل باغات ہوا کرتے تھے یہی پہ نواب صاحب کی ایک بہت بڑی حویلی بھی ہوا کرتی تھی تو جو اس وقت آپ یہ گوگل میپ کا سارا نقشہ دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پر یہ وہ سارا ایریا ہوا کرتا تھا جس وہ آج کل جی او آر ٹو کہتے ہیں جو کہ کسی دور میں نواب صاحب کی جاگیر ہوا کرتی تھی یہاں پر جب لوگوں سے پوچھا اور جو اطلاعات محصول ہوئی ہیں اس کے مطابق جہاں سے یہ اب آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں اسی دروازے سے آپ انٹر ہوتے تھے اس دور میں بھی اور اس کے لیف رائٹ پر جو کیاریاں ہوتی تھی آپ نے اب اکثر فلموں میں ڈراموں میں یا پکچرز میں یہ منظر ضرور دیکھا ہوگا کہ ان کیاریوں کو کاٹ کے ان کے کیاریوں کے اندر نام لکھے ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا جو وہاں پر موجود تھے جو قرآن لوگ یہاں پر رہ چکے ہیں ان کے بقول ان کیاریوں میں کٹی ہوئی کیاریوں میں یہ جو سٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھی ہوا کرتی تھی اور جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد اس کو جی او آر ٹو کا درجہ دے دیا گیا اور پاکستان کے قیام کے بعد جو متروکہ وقف املاک بورڈ ہے اس کے پاس یہ سارا ایریا آیا تھا اور یہاں پر قیام پاکستان کے بعد بتایا جاتا ہے کہ مہاجرین کو بھی رکھا گیا اور اسی وجہ سے یہاں کی جو بیک سائٹ کی ایک روڈ ہے جو واصف علی واصف کے مزار کے ساتھ نکلتی ہے اسے بہاول پور روڈ ہی کہا جاتا ہے اس دور میں یہاں پر کچھ غیر مسلموں کے بھی گھر ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک پارسی خاندان کا گھر آج بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ اب کمیونٹی سینٹر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اگر آپ موجودہ صورتحال کی بات کریں تو یہ بیوروکریٹس کا علاقہ ہے یہاں پر ان کی مکانات ہیں حویلیاں ہیں کوٹیاں ہیں جن میں وہ رہائش پذیر ہیں ناظرین یہی پر نواب آف بہاول پور کی کریم کلر کی ایک کوٹی ہوا کرتی تھی ایک بہت بڑا بنگلہ ہوا کرتا تھا اور جس جگہ پر اس وقت آپ اپنی سکرین پر یہ کوٹرز دیکھ رہے ہیں جو بنا دیئے گئے ہیں بتایا یہ گیا کہ اس جگہ پر یہ وہ مقام ایڈینٹیفائی ہوا ہے جہاں پر نواب کی مکمل حویلی ہوا کرتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو آج بھی بہاول پور ہاؤس ہی کہا جاتا ہے اور اگر آپ یہاں پر موجود گھروں کی تختیاں دیکھیں تو وہاں پہ ابھی بھی بہاول پور ہاؤس ہی اس پورے ایریا کو جیو آر ٹو جس کا نام ہے وہ لکھا جاتا ہے اور جس طریقے سے یہاں پر بہاول پور ہاؤس ہے اسی طریقے سے لاہور میں اور بھی مقامات پر ڈیفرنٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے پرنسلی سٹیٹس کے جن میں سے ایک چمبہ ہاؤس بھی ہے جس کو میرے چینل نے کور کر رکھا ہے اس کا لنک بھی اوپر آ رہا ہے اسے لازمی فالو کیجئے گا ایک چیز جو میں یہاں پر بڑے وسوق سے اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انفورچنیٹلی جو نواب آف بہاول پور کی سرویسز ہیں ابتدائی پاکستان کے لیے کہ جب پاکستان بالکل کمزور تھا معاشی طور پر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بہت سارے سرکاری لوگوں کی تنخواہیں اپنی جیب سے ادا کی انفورچنیٹلی ہم نے اس خاندان کے ساتھ اس نواب صاحب کے ساتھ اس طریقے سے جو سلوک ہے وہ روا نہیں رکھا یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا بارحال جیسا کہ آپ کو بتائیں یہاں پر نواب کی حویلی تو باقی نہیں ہے لیکن فورچنیٹلی یہاں پر ایک حویلی آج بھی موجود ہے جس کے رہنے والوں نے اس سے آج بھی اس کی اوریجنل حالت میں منٹین کیا ہوا ہے جو کہ جیو آر سے جیسے ہی آپ اندر میں انگیٹ سینٹر ہوتے ہیں تو ہارلی آپ سو میٹر آگے آئیں گے تو آپ کے لیف سائٹ پہ آتی ہے اور اس حویلی کا اگر نام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسے سید اقتدار حسین رزوی کی حویلی کہا جاتا ہے اور اس کا اگر قیام کی بات کریں تو اس کا قیام جو ہے وہ انیس سو اٹھارہ سترہ اٹھارہ میں جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس دور میں یہ تقریباً سات کنال پر محیط ایک حویلی ہوا کرتی تھی اس میں مقیم جو اقتدار حسین صاحب ہیں ان سے میں تفصیلی بات ہوئی ان کے ساتھ حسین بھائی ہیں جن کی وساطت سے یہ تمام ملاقات ہوئی اور بڑی دیر اس پر ڈسکشن ہوتی رہی تو انہوں نے جو اس حویلی کے حوالے سے ڈیٹا شیئر کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کے بقول کہ ان کے بڑوں نے مہرچن مہاجن اور اگروال فیملی یہ دو کریکٹرز ہیں جن سے انہوں نے یہ حویلی خریدی تھی اور یہ جو ایک کریکٹر آپ کو بتایا گیا مہرچن مہاجن یہ بہت بڑا کریکٹر ہیں انڈین سائٹ پر اگر آپ دیکھیں کیونکہ تین ان کے اینڈ پر کریڈٹس ہیں اور انہیں پہلا کریڈٹ تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی جو سپریم کورٹ تھی اس کے تیسرے چیف جسٹس تھے اس کے ساتھ ساتھ ہری سنگھ کے دور میں جب کشمیر کا سارا مسئلہ ڈسپیورٹ بنا جو ابھی تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان موجود ہے اس وقت وزیر آزم کشمیر جو ہوا کرتے تھے وہ یہی مہرچن مہاجن صاحب ہوا کرتے تھے پلس اس کے ساتھ ساتھ ریڈ کلیف ایوارڈ میں جب باؤنڈری کمیشن بنائی گئی پنجاب اور بنگال کی باؤنڈری بنانے کے لیے تو اس دور میں جو کانگریس کی جانب سے پنجاب کے دو نمائندے مقرر کیے گئے تھے ان میں سے ایک یہ مہرچن مہاجن صاحب ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سیاست سے براتر ہوکے کیونکہ ہمارا کونٹینٹ ایسا نہیں ہے لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ یہ دو ایسے مسئلے ہیں ایک کشمیر کا مسئلہ اور ایک ریڈ کلیف ایوارڈ میں جو باؤنڈری کمیشن بنائی گئی تھی یہ وہ ایسے دو مسائل ہیں جو ستر پچھتر سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈسپیوٹ کی بنیادی وجہ ہے تو اس دونوں صورتحال میں آپ کو اس مہرچن مہاجن صاحب کا جو رول ہے بڑا کلیدی اور بڑا فرنٹ فٹ کا نظر آتا ہے انیس سو اکتالیس میں انہوں نے یہ مہاجن فیملی اور اگرویل فیملی سے یہ حویلی خریدی تھی اور جس کا پرانا نقشہ آج بھی ان کے سپاس ایس ایس موجود ہے مزید یہ کہ اس کا اپنا ایک استبل ہوا کرتا تھا اس کا کچن سیکرٹ ہوا کرتا تھا جو آج بھی اس میں موجود ہے اور اس حویلی کے اندر ناصر یہ کہ حویلی اٹس اپ بڑی انٹیک ہے بلکہ اس فیملی نے بھی جو انٹیک پیس ہیں جو ان کے نسل دنسل چلتے آ رہے ہیں اسے بھی بڑے اچھے انداز میں منٹین کیا ہوا ہے تو میں تو جب پہلی دفعہ اس کے اندر گیا تھا میں نے تو اس وقت بھی حسین بھائی سے کہا تھا کہ یہ ایک مکمل میوزیم ہے لاہور کا جو کہ لوگوں کی نظروں سے ابھی اس وقت لوگوں کے سامنے آشنا نہیں ہے انشاءاللہ اپنے چینل سے اسے لازمی لوگوں تک دکھائیں گے مختصر بات یہ ہے کہ سعداد فیملی کے پاس یہ حویلی ہے اور جس طریقے سے سعداد فیملی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پرخوں کی پرانی جو حویلی ہے جس طریقے سے اپنے شجرے کو سنبھال کے رکھتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے اس حویلی کو بھی بڑے بخصورت انداز میں ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ تھی ناظرین دو سٹوری جس میں ہم نے آپ کو جیو آر ٹو کے بارے میں بتایا نواب آف بہاولپور کی حویلی کہاں ہوتی تھی وہ بتائی اور اقتدار حسین شاہ صاحب کی رزوی صاحب کی جو حویلی ہے اس کی بھی سہر کروائی اب جو دوسری ایک سائیڈ جس کا ہم آپ کو اس میں ویجولی وزٹ کروائیں گے وہ اس لٹن روڈ کے بلکل ابتدا میں جین مندر چوک کے بیچو بیچ باقی ہے ایک بہت بڑا بنگلہ جو کسی دور میں بنایا گیا تھا جس کا اس دور میں نام شادی لال بیلڈنگ تھی اور جس کو تعمیر جو ہے وہ انیس سو نو میں سر شادی لال کی جانب سے کیا گیا تھا شادی لال صاحب کے بارے میں اگر مزید بات کریں تو یہ ایٹین سیونٹی ٹو میں پیدا ہوئے تھے اٹھانہ سو بہتر میں اور ان کا انتقال کیام پاکستان سے قبل ہی انیس سو پنٹالیس میں نائنٹین فورٹی فائیو میں ہو گیا تھا اور یہ انیس سو بیس سے لے کر انیس سو چونتیس تک تقریباً چودہ سال لاہور ہائی کورڈ کے چیر جیسٹس کے عودے پر فائز رہ چکے تھے اور یہ بنگلہ بہت بڑا ہوا کرتا تھا تو جو سرورٹ کوارٹر اور تمام جو ایریا سائٹ کے ان کو ملایا جائے تو اس دور میں تقریباً یہ اکتیس کنال اور انیس ملے ارازی کے اوپر یہ مکمل ایک خصورت بنگلہ بنایا گیا تھا جو کہ اس وقت گلز کالیج کے طور پر استعمال ہو رہا ہے میں اس میں دو سے تین دفعہ اٹیمٹ کر چکا ہوں اندر جانے کی لیکن انفورچنٹلی کبھی اندر نہیں جا سکا انشاءاللہ جب مجھے اس کے اندر جانے کا موقع ملے گا میں ضرور اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنا کر انسائیڈ اس کی تمام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام جو سیکنڈ پارٹ تھا لیٹن روڈ کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے کامنٹ باکس میں ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی آرہ کا اظہار کرنا آپ مت بھولئے گا اپنے میں اسبان سازائد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ